جب ستہ کی طاقت کے سامنے سوال کمزور پڑ جائیں تو آواز بھلند کرنی پڑتی ہے بول کلب آزاد ہیں تیرے ڈیوز کلک پر میرے ساتھ بول کلب آزاد ہے تیرے بول سبا اب تک تیری ہے ناوزکار آپ دیکھ رہے ہیں بول کلب آزاد ہے تیرے بھائی بسار شرما آج آپ کو خود سے سوال پوچھنا پڑے گا کہ کسان آندولن میں ہوئی ہنسہ سے فائدہ کس کو ہوا کسان کو فائدہ ہوا یا بھارتی جانتا پارٹی کے پرچار تنت کو فائدہ ہوا دوستوں لال کلے کی کیس ویڈیو کا بار بار حوالہ دیا جا رہا ہے کہ کتنا خطرناک یہ ویڈیو ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی طرح سے ہماری دلی پولیس ہمارے جو ارد سینک بل ہیں وہ ایک کھائی میں کودنے کو مجبور ہیں کیونکہ کسان دوسری طرف سے لگاتار اگر ہو رہا ہے اور وہ لگاتار ان پر حملہ بول رہا ہے مگر ہر اس تصویر کے لیے ایک تصویر یہ بھی ہے یہاں دیکھئے اکشر دھام بریج کے اوپر کی تصویر ہے اور پولیس یہاں بغیر کسی وجہ کے اشرو گیس کے گولے چھوڑ رہی ہے بات یہاں نہیں رکھتی ایک ویڈیو یہ دیکھئے اس ویڈیو میں دیکھئے ایک ٹریکٹر کے اوپر تیرنگا ہے اور پولیس کس بے رحمی کے ساتھ یہاں لاتیاں بھانج رہی ہیں آپ کو ہنسا کی تصویریں دونوں طرف سے ملیں گی مگر آپ کو یہ سوال پوچھنا پڑے گا خود سے کہ اس ہنسا کا فائدہ کس کو مل رہا ہے کیونکہ پرچار تنتر صرف اور صرف کسان کو گالی دے رہا ہے میں آپ کو سب سے پہلے دوستوں یہ بتلانا چاہوں گا کہ جس شخص نے یا جس شخص کے نیترط میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسانوں کا یہ جتھا پہنچا لال کے لئے اس خود آدمی نے اس بات کو قبول کیا ہے کہ ہاں میں نے یہ کیا ہے ایک منٹ کا ان کا یہ بیان ہے نام ان کا ہے دیب صدھو ان کا کردار شروع سے ہی رہسیوں سے گھرا رہا ہے یہ خود کیا کہہ رہے ہیں سنیے چار طرف سے بورڈر جو ہمارے کسان جتے بندیاں یا ہمارے لوگ ہیں انہوں نے چاروں طرف سے وہ بورڈر ایک آپسٹیکل جو وہاں ویریکیٹ کی ہوئی تھی بیریکیٹنگ اس کو توڑ کے آگے بڑھے اس کو توڑ کر آگے بڑھے اور وہ سب جیسے ہم سب ریڈ فورڈ کی لال کلے کی طرف چلے گئے سو جب ریڈ فورڈ کی طرف گئے تو ایک سمبولکلی اپنا روز اپنا پروٹیسٹ اپنا ویرود درج کروانے کے لئے جو نئے کرشی کانون بنے ہیں اس کو درج کروانے کے لئے ہم نے وہاں نشان صاحب بھی لگایا ہم نے کسان جھنڈا بھی ہمارا لگایا کسان مہدور اکتا کا نہارا بھی بلند کیا اس لئے کیا اور پیچھے اس کے ترنگا لگا ہوا ہے سو جیس پوسٹ پہ ہم نے جھنڈے لگائے اس پوسٹ کے اوپر کوئی جھنڈا نہیں تھا اور بات یہاں نہیں رکتی ہے جب لوگوں نے نشان صاحب پھیرایا تھا تو اس بات کا ویرود کئی کسان بزرگ کر رہے تھے اور اب میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جو اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ کچھ لوگ اس بات سے خوش نہیں تھے دیکھیں یہ ویڈیو تو آنتولند میں کئی طریقے کے لوگ ہوتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے کردار جو ہیں رہسیوں سے گھرے ہوتے ہیں جیسے گی دیپ سدو اور اب میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے دیپ سدو جو ہے اس سے جب لوگوں نے سوال کیا کہ آخر تم کیوں لالکی لے گئے کیوں تم نے وہاں پر اس طرح سے بلوہ مچایا کیوں تم وہاں پر اس طرح سے راجکتہ مچا رہے تھے تو دیپ سدو کے پاس کوئی جواب نہیں تھا یہ کس طرح سے بھاگ رہے تھے آپ خود دیکھئے اور بات یہاں نہیں رکھتی ہے اب میں آپ کو سنانے والا ہوں گرنام سنگھ چڑھونی جو کی کسان نیتا ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ دیپ سدو جو ہیں وہ بھارتی جانتہ پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ لگاتار کسان آندولن کو بدنام کرنے کا پریاس کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں گرنام سنگھ چڑھونی آپ خود سنیے ساتھیوں آج کی جو گھٹنا ہوئی ہے لالکلے پہ وہ اس کو ایک طرح سے دھارمک رنگ دینا جو ہے وہ نندنیہ ہے اور ہمارا جو اندولن ہے وہ کیول کسانوں کا ہے جن اندولن ہے یہ دھارمک اندولن بلکل نہیں ہے اور دیپ سدو نے جو کیا ہے ہم اس کی کڑے شبدوں میں نندہ کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے وہ سرکار کا دلال ہے بہت دن پہلے سے گڑ بڑ کر رہا ہے ہر بار جو کسان نیتا ہے ان کے ورد بولتا ہے بڑکاتا ہے ان کے قلاف ہر بار کا یہی کام ہے اور آج جو اس نے کیا وہ اتین اندنیہ ہے ہمارا لالکلے پہ جانے کا کوئی پروگرام نہیں تھا وہ بھاگی ہو کے گیا ہے اور لوگوں کو بھی اس کے جو بہکاوے میں اس بات پہ آگے کے امرینگ روڑ پہ جائیں گے لوگوں کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ لالکلے پہ جائے گا تو ہم اس کی کڑے شبدوں میں نندہ کرتے ہیں اور یہ اندولن جو ہے اس کو بلکل کسانوں کا اندولن ہے اور کسانوں کا ہی رہے گا دیب صدو میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھارتی جانتا پارٹی کے کہنے پر یہاں آیا اور اس نے کسان اندولن کو بدنام کرنے کا پریاست کیا مگر میں اب آپ کو کچھ تصویریں دکھانا چاہتا ہوں یہاں دیکھئے یہ پردھان منتری ناریندر مودی اور سانی دیول کے ساتھ ہے یہاں پر یہ آمیت شاہ کے ساتھ ہے گرہ منتری آمیت شاہ کے ساتھ ہے جب وہ بی جے پی ادھیاک شوا کرتے تھے یعنی کہ یہ شخص جب سانی دیول چناؤ لڑ رہے تھے تو باقاعدہ سانی دیول کے پرچار میں یہ ہر جگہ اترا تھا آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں دوست کلپنا کیجئے کہ اگر دیپ سدھو راہل گاندھی کے ساتھ کہیں دکھا ہوتا یا اس کے ساتھ فوٹو کی چوائی ہوتی تو کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارتی جانتہ پارٹی کے پرچار تنتر یا بی جے پی کے پرچار تنتر نے کس قدر بوال مچا دیا ہوتا میں پھر دورہ دوں یہ اس بات کا پرمان نہیں ہے کہ دیپ سدھو نے یہ سارا کام بی جے پی کے کہنے پر کیا مگر میں صرف گودی میڈیا کے ترک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کلپ نہ کیجئے اسی طرح سے یہ دیپ سدھو کیاپٹن امرندر سنگھ یا پھر راہل گاندھی یا کسی اور بڑے نیتا کے ساتھ گھوم رہا ہوتا اس طرح سے جس طرح سے یہ بی جے پی کے ساتھ تھا میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا نیوز چینلز نے جنہوں نے کل کسانوں کو پی پی کر پانی پی پی کر گالی دی کھل کے بدنام کیا کیا انہوں نے یہ مدہ اٹھایا کہ یہ دیپ سدھو آخر اس کا اور بی جے پی کا کیا لنک ہے نہیں اٹھایا تو ایسے میں آپ کو خود سے یہ سوال پوچھنا پڑے گا کہ ہماری میڈیا بھارتی جہانتہ پارڈی کے ہاتھ میں کتنی بکی ہوئی ہے کتنی جھکی ہوئی ہے کتنی لوٹ رہی ہے زمین پر لوٹ رہی ہے حقیقت یہ ہے اور یہ تین یا چار تصویریں دیکھیں دوستو یہ آپ انڈیا ہے اس نے یہ تک کہہ دیا کہ وہاں خالستانی جھنڈا جو ہے وہ پھیرایا گیا جبکہ نشان صاحب وہاں پھیرایا گیا تھا ورن گاندھی سے جڑی ہوئی یہ محلہ ہیں انہوں نے بھی وہی بھاشا کا استعمال کیا اسی طرح سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو ٹرولز ہیں بی جے پی کے جو اب اس وقت آپ کے سکرینز پر ہیں ان سب نے یہ کہا کہ خالستانی جھنڈا پھیرایا گیا آپ جانتے ہیں ان کی بھاشا کس سے ملتی ہے اب یہ دیکھیں سکرین پر پاکستان کا ایک ویب سائٹ جس نے یہ کہا کہ بھارتی تیرنگے کو ہٹا کر وہاں خالستان کا جھنڈا پھیرایا گیا ان کی بھاشا اور بھارتی جانتا پارٹی کے پرچار تنتر کی یہ جو تمام لوگ ہیں تمام چہرے ہیں تمام ویب سائٹس ہیں یعنی کہ پاکستان کی بھاشا اور ان میں کوئی فرخ نہیں ہے اور جو لوگ نشان صاحب کی جھنڈے کو خالستانی جھنڈا بتا رہے تھے اب میں آپ کو کچھ اور چیزیں دکھلانا چاہتا ہوں اب میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں کل 26 جنوری کی جو پریڈ ہوئی ہے راجپت پر اس ویڈیو میں آپ دیکھئے گا کہ جب پنجاب کی جھاکی نکلتی ہے دوستوں تو وہاں پر نشان صاحب کا جو ہے چن آپ کو دکھائی دے گا اس کا نشان دکھائی دے گا دیکھئے ویڈیو اب ایک سوال کا جواب دیجئے کیا پنجاب کی جھاکی میں خالستان کا جھنڈا لگا ہوا تھا اور وہاں پر پردان منتری ناریندر موڈی بھی موجود تھے تمام منتری بھی موجود تھے وہاں پر اپنے راشتوپتی بھی موجود تھے آپ کو جو پرچار تنتری سکھاتا ہے کہتا ہے کرپیا اپنا دماغ پہلے لگائیں اور بات یہاں نہیں رکتی یہ تصویر دیکھئے گالوان گھاٹی جہاں وہیں پر جہاں میرے بیس جوان شہید ہوئے تھے چینی حملے میں یہاں دیکھئے یہ ویل جوان گالوان گھاٹی میں نشان صاحب کا جھنڈا پھیرا رہا ہے گالوان گھاٹی یاد ہے بھول گئے ہاں وہی گالوان گھاٹی جہاں پر جب میرے بیس جوان شہید ہوئے تھے تو آج تک پردان منتری ناریندر موڈی کے مو سے چین شب نہیں نکلا بہت سوہدھا وادی ہے آپ لوگوں کی دیش بھکتی جی ہاں اور جو لوگ نشان صاحب کو خالستانی بتا رہے ہیں کرپیا اب آپ یہ تصویر دیکھئے پردان منتری ناریندر موڈی یہاں دیکھ رہے ہیں دو پیارے پیارے سکھ بچوں کے ساتھ اور پردان منتری جو سافہ سرپے انہوں نے باندھا ہوا ہے اس پر نشان دیکھئے یہ بھی نشان صاحب کا چن ہے تو کیا پردان منتری ناریندر موڈی یہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ خالستان کا چن نے پہنے ہوئے تھے کہ یہ سوال آپ کو خود سے نہیں پوچھنا چاہیے اور آج یہ کون لوگ ہیں جو ترنگے کی اپمان کی بات کر رہے ہیں دوہزار سترہ کی یہ تصویر دیکھئے دوستوں یہاں پر غازی آباد میں یوگی عادتنات کی رالی ہوتی ہے اور آپ اس تصویر میں صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ترنگے کے اوپر جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بھارتی جہانتہ پارٹی کا دھوج ہے وہ پھیرائے جا رہا ہے یہ لوگ بات کرتے ہیں ترنگے کی اپمان کی آزادی کے بعد باون سالوں تک آر ایسس کے دفتر میں ترنگا نہیں پھیرائے گیا میں نہیں بھولا ہوں دوہزار دو شاید تھا جب ایک ویقتی وہ ناکپور میں آر ایسس کے دفتر میں گھز گیا تھا اس نے زبردستی ماں ترنگا پھیرائے اور آپ جانتے ہیں آر ایسس نے ان تین لوگوں کے خلاف عدالت میں کیس کیا تھا کیوں کیونکہ انہوں نے ترنگا پھیرائے تھا آر ایسس کے دفتر میں یہ کون لوگ ہیں جو ترنگے کی اپمان کی بات کرتے ہیں آپ کو کہیں نہ کہیں خود سے یہ سوال بھی ضرور پوچھنے پڑیں گے حقیقت کیا ہے دوستوں اس میں دورائے نہیں ہیں کہ آنے والے دنوں میں کسان آندولن بہت مشکل ہونے جا رہا ہے مشکل ہونے جا رہا ہے کیونکہ پرچار تنتر کے ذریعے لگاتار سرکار جو ہیں انہیں مگر اچھی بات یہ ہے کہ اس پرچار تنتر کی کوئی وشوستنیتہ نہیں ہے اور جب میں پرچار تنتر کہہ رہا ہوں تو نہ صرف میں بی جے پی آئی ٹی سیل کی بات کر رہا ہوں بلکہ ہمارے جو نیوز چینلز ہیں ان کی اب کوئی وشوستنیتہ نہیں رہی کل آپ نے دیکھا ان میں سے کسی نے دیپ سدھو کو بی جے پی سے نہیں جوڑا کسی نے جو کسان پر بربرتا ہوئی اس کا ذکر نہیں کیا تو ان کی کیا وشوستنیتہ ہے مگر ہاں یہ بات بھی سچ ہے کہ کسانوں کو ایک جوٹ رہنا پڑے گا پہلے سے کہیں زیادہ آپ پر نگاہیں ہوں گی سب سے بڑی بات جو سمجھ کے بھی پرے ہیں دوستو جب واشنگٹن میں ہنسہ ہوتی ہے جب کیاپٹل ہل میں ٹرم سمر تھا گھس کر وہاں پر ہنسہ کرتے ہیں تو پردھان منتری ناریندر موڈی اس پر ٹویٹ کرتے ہیں مگر اب تک اس مددے پر ان کے موں سے ایک شب نہیں نکالا آیا جب میں اس وقت یہ کارکرم ریکارڈ کر رہا ہوں صبح کے وقت یہ بات آپ کو اٹپٹی نہیں لگتی آزاد بھارت کے اتحاس میں 26 جنوری کی پرےڈ میں اتنی ہنسہ آش تک کبھی نہیں ہوئی ہے 1984 کے دنگے ہوئے تھے اس دوران بھی مجھے یاد ہے اکتوبر جب جنوری میں ہوئے تھے اس کے بعد جب پرےڈ ہوئی تھی تب بھی اس طرح کی کوئی ہنسہ کبھی کوئی ہنسہ نہیں ہو اس طرح کی آپ کو یہ سوال پوچھنا پڑے گا کہ پردھان انتری ناریندر مودی اب تک خاموش کیوں ہے آپ کو یہ سوال پوچھنا پڑے گا کہ یہ کیسی راجنیتک ویوستہ ہے جو ہمیں آپس میں اس قدر بھڑا رہی ہے آپس میں اس قدر لڑا رہی ہے کیا آزاد بھارت کے اتحاس میں ہمیں اتنا زیادہ دہراب اتنا زیادہ بٹوارہ کبھی رہا ہے اور کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پرچار تنتری یا نیوز کا جو میڈیا ہے اس نے کبھی سرکار سے اس طرح سے سوال نہیں کیے یہ تمام سوال آپ کو خود سے ضرور پوچھنے ہوں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بطور گنھ تنتر بطور لوگ تنتر ہمارا دیش بچا رہے بول کے لئے آزاد ہیں تیرے میں بس اتنا ہی ابحسار شرمہ کو دیجئے اجازت نوزکار